تو ہیلو دوستو آجم بات کریں کل کے انوالی سمیڈو لائف مدلب اکتیس جولائی دوزر بیس کو انوالی فرائیڈی نائٹ سمیڈو لائف کے بارے میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام اندوستانی اور پاکستانی بائیوں کو ایڈوانس میں بڑی عید مبارک تو دوستو پھوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھنا اور میں ہوں آمیر بلو چورہ سب دیکھ رہے ہیں ویسلنگ 007 تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یونیورسل چیمپئن برانسٹو مین اور ان کے اپاؤنٹ دا فینڈ بریوائیت کے بارے میں تو دوستو پچھلے ہفتے کے سمیڈو لائف میں بریوائیت نے بول دیا ہے کہ ان کا ایٹر آف دا ورل ورل کریکٹر اب ختم ہو چکا ہے اب برانسٹو مین کے پیچھے دا فینڈ کریکٹر آئیں گے تو اسی لئے کل کے انوالے سمیڈو لائف میں دا فینڈ بریوائیت برانسٹو مین پر عملہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دا ورل ورل ان دونوں کا میچ فکس کرے گا سمر سلیم 2020 میں وہ بھی یونیورسل چیمپئنشپ کے لئے کیونکہ ایکسٹریم ورل 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 ان دونوں کا میچ یونیورسل چیمپئنشپ کے لئے نہیں تھا اور اس میچ کے آخر میں بریوائیت دا فینڈ کریکٹر میں نظر آئے تو اسی لئے کل کے انوالے سمیڈو لائف میں بریوائیت یعنی دا فینڈ برانسٹو مین پر عملہ کریں گے اور اس کے بعد دا ورل 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 دونوں کا میچ فکس کرے گا وہ بھی یونیورسل چیمپئنشپ کے لئے اور دوستو اگر سمر سلیم 2020 سے پہلے رومر ریزٹر ہونا چاہتے ہیں تو کل کے انوالے سمیڈو لائف میں ریٹن ہوں گے اور کل کے انوالے سمیڈو لائف میں ریٹن ہو کر برانسٹو مین کو چیلنج کریں گے اور دوستو اگر آپ کے حساب سے ان تینوں کا میچ ہوا تو ان تینوں میں سے کون جیتے گا اور دوستو اب بات کرتے ہیں اور دوستو پچھلے ایج سٹائلز اور ان کے اپوننٹ گرینڈ میٹالک کے بارے میں اور دوستو پچھلے ایسی سمرڈو لائف میں گرینڈ نے ڈوراڈو ڈرو گلگ اور شورٹی جی کو آرہ کر انٹر کونٹینٹ چیمپئنشپ کا میچ ارنگ کر لیا اور اسی لئے دوستو ایج سٹائلز نے نانس کر دیا کہ کل کے انوالے سمرڈو لائف میں ایج سٹائلز اپنا ٹائٹل ڈیفنٹ کریں گے گرینڈ میٹالک کو اور دوستو آئی دی تھی کہ کل کے انوالے سمرڈو لائف میں ایج سٹائلز گرینڈ میٹالک سے اپنا انٹر کونٹینٹ چیمپئنشپ ریٹنگ کر پائیں گے یا نہیں اور دوستو ایسی آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کل کے انوالے سمرڈو لائف میں ان دونوں میں سے کون جیتے گا ایج سٹائلز یا گرینڈ میٹالک ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور دو سو پچھلے افتی سیمانڈو لائیو میں نیکی کروس نے ایک سیبلیس کو عرا کر ایک بار پھر سیمانڈون اومین چیپیشپ کا میچ ار کر لیا اور اس لئے کل کے انوالے سیمانڈو لائیو میں نیکی کروس اور بیلی کا ری میچ ہوگا اور بھی سیمانڈون اومین چیپیشپ کے لیے اور اس میچ میں ساشا بنکس پوری طرح انٹرفیر کریں گے بیلی کو ان کا ٹائٹل بچانے میں اور دو سو آئیے دیں کہ کل کے انوالے سیمانڈو لائیو میں ان دونوں میں سے کون جیتے گا نیکی کروس یا بیلی اور دو سو ڈبلی ڈبلی ننافذ کر دیا کہ کل کے انوالے سیمانڈو لائیو میں آوٹس اور مینڈی روز کی لف سٹوری آگے جاری رہے اور دو سو یہ فکر معلوم ہوگا کہ آوٹس مسٹر منین دبینگ بھی ہے اور دو سو نیومی اور لیسی ونس کی دشمنی کافی بڑھ گئی ہے اور ان دونوں کا کل کے انوالے سیمانڈو لائیو میں ایک بار پھر سنگلز میچ ہوگا اور دو سو ایسے کو کہہ لگتا ہے کہ کل کے انوالے سیمانڈو لائیو میں ان دونوں میں سے کون جیتے گا اب ایک کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور کل کے انوالے سیمانڈو لائیو میں نیو سیمانڈون ٹیک ٹیم چیمپینز شنس کی ناکہ مورا اور سیزاروں کو کوئی نئے اپوننٹ چیلنج کرے گا سمر سلم دوزر بیس کے لیے اور دو سو ایسے مانڈو لائیو کل ایک اگست دوزر بیس کو ہوگا اور دو سو گریہ ویڈیو بلوم نیچے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل ایکنگو بھی ضرور کرنا تب تک کے لیے اللہ حافظ